ہلو اسلام علیکم this is zara یاس and you are watching my youtube channel zara's daily life foodings so آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹر پلاو تو سردیاں بھی آ گئی ہیں اور مٹر پلاو کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے کھانے میں اور کافی ٹائم بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں ڈو ویکس کے بعد کچھ ہیلت اشیوز ہو گئے تھے آپ کو بتائیں موسم کیسا چل رہا ہے تو یہاں پہ میں نے پیاس کو دو میڈیم سائز پیاس کو سلائس کر لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے سوتے کر لیں گے اور ادرک لیسن کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے مکس کر رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے پیاس کو براو کر کے نکال لیا ہے یہاں پہ ہم نے کھڑے گرمہ مسالے آیڈ کر رہے ہیں دیس پتہ、 لونگ، دارچی میلائی چیز یہ سب آیڈ کر کے ہم نے اچھے سے سوتے کر لیا ہے دو چمچمند ادرک لیسن کا پیست آیڈ کر رہا ہے اب ہم اس کو اچھے سے سوتے کرنے کے بعد اس میں مٹر آیڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم بھنائی کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے مٹر کو ایڈ کر دیا ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اتنا اس کو ہم تیس ہنچ پہ پکا لیں گے کہ آئل اوپر آ جائے اور تھوڑے سا مٹر سوفٹ ہو جائے then ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے اور اس کی دہی کے ساتھ ہم اچھے سے بنائی کر لیں گے اور پھر ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے گلانے کیلئے تو یہاں پہ مٹر کی اچھے سے بنائی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے تقریبا ہاف کپ میں نے یہاں پہ دہی ایڈ کر رہا ہے اس کو ہم تیس ہنچ پہ بنائی کر لیں گے اور پھر جب اس کی بنائی ہو جائے گی تو ہم یہاں پہ پسی بھی سوفٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا ہم بھنائی کمپلیٹ ہو چکی ہے دہی کے ساتھ بھی تو یہاں پہ میں نے اس پوائنٹ پہ چکن کنور کیوب ایڈ کر دیا سٹراؤ کر دیا یہ اخنی فلیور میں ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم اچھے سکس کو مکس کر لیں گے اور جب یہ اس میں گھل جائے گی تو ہم اس میں پانی آئٹ کر دیں گے اتنا پانی آئٹ کریں گے کہ مٹر اچھے سے گھل جائیں ٹھیک ہے اور ہم چاول بھی دالیں تو اسی میں وہ کمپلیٹ ہو جائے پانی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بنائی کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پہ میں پانی آئٹ کروں گی تقریباً ایک کب میں اس پہ پانی آئٹ کر دوں گی اور یہاں پہ میں نے پہلے سوف آئٹ کر دی ہے سوف کو ہم اچھے سے جہاں بنائی کر لیں گے ٹھیک ہے اور سوف کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے خوشبول بہت اچھی آتی ہے آپ لوگ ذرس کو ٹرائے کیجئے گا ای ٹھیک ہے کسی کے گھر میں اس طرح سے بنتا بھی ہو اور سوف سے ایک الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے بلکل لیس لگتا ہے کیا آپ شاید بیف پلاو یا پھر یہ اکنی پلاو جو ہم مکھاتے ہیں اس طرح سے جو ہے اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس میں آپ چکن کیوب بھی آئٹ کرتے ہو تو اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہماری ریسپ بھی مطلب ہمارے مٹے یہاں پہ ہاف اس میں گل چکے ہیں آپ پانی دالیں گے تو اس کو جتنی بھی کسر ہوگی وہ اس میں کمپلیٹ ہو جائے گی گل چکے تھے تو میں نے جو ہے وہ چاول بھی میں نے ساتھ کے ساتھ ڈائٹ کر دیئے تھے تو یہاں پہ میں نے دم آپ کے سامنے کھولا ہے یہ لیکھ سکتے ہیں آپ دس جو ہے یہ دم لگ چکا ہے کھلہ کھلہ سے چاول ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے ہاں جی یہاں پہ پلیٹر میں نے ریڈی کر لیا ہے تو تھوڑا سے میں نے یہاں پہ صلاحات کا پتہ یوز کر رہا ہے تھوڑا سا خوبصورتی کے لیے میں نے یہاں پہ ویجیٹیبلز ٹومیٹو تھے تھوڑا سے ککمبر تھے ریڈش تھا اور تھوڑا سے میں نے پدینے کے پتے چاپ کر کے ایڈ کر دیا تو یہاں پہ ہم سرونگ پہ ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا خوبصورتی ہو جائے گی آپ لوگ چاہیں تو اس میں انین بھی اس کر سکتے ہیں میں نے ابھی نہیں کہی سیزنل فورٹس ہوں یا ویجیٹیبلز ہوں ویسے بھی بہت اچھی لگتے ہیں اور اس کے ساتھ تو بہت اچھی لگتے ہیں اس کے ساتھ میں نے یہ سائٹ میں جو ہے ریڈ چٹنی بھی ابھی اس میں ایڈ کرنے گی جو کہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی تھی تو ہاں جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے یہاں پہ اب ہم نے یہاں تو مٹر پلاو ایڈ کر دیا ہے کتنا زبدس اس کا لکھ آئے اور فریش ویجیٹیبلز کے ساتھ تو بہت ہی زبدس لگ رہے اور جب آپ اس کو ریڈ چٹنی یا گرین چٹنی اچھار کے ساتھ کھائیں گے تو اور بھی بہت زبدس کا ٹیسٹ ہو جائے گا تو آج کی ریسی بھی آپ لوگ کو پسند آئی ہو اور موسم کی آج کل جو موسم چل رہا ہے سب کی طبیعتیں خراب ہیں تو اس وجہ سے میرا بھی گلہ بہت خراب ہے پتہ نہیں آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہو یا نہیں تو یہاں پہ میں نے جو پیاس نکال کے رکھی تھی اوپر سے سپرنکل کر دیا خوبصورتی کے لیے آپ دیکھ سکتے کتنا زبدس کا لکھ آیا اور یہ ٹیسٹ پہ بھی بہت زبدس آپ لوگ ضرور سکر ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگ جناب تو یہ میں نے اس کو فائنل لوگ دے دیا ہے چٹنی رکھنے میں بھول گئی تھی تو یہاں پہ چٹنی آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتنا زبدست لگ رہا ہے تو کھانے میں کتنا زبدست ہوگا تو جو لوگ نئے آئے ہیں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کے برن کو پریس کر دیجئے اور تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل جائے اور ایسے ہی میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہیں میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کریے زارہ سوٹس کے نام سے ہے تو اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو دیکھتے رہی ہے اللہ پاک جہاں رکھیں اللہ پاک جہاں